اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل اردو کہانی تو آئیں آج سنتے ہیں ایک خوف اور دیشے سے منصوب ایک پر اسرار کہانی باہر آج بہت تیز بارش ہو رہی تھی صبح سے رات ہو چکی تھی مگر بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی سردیوں میں جب ایسی بارش ہو تو محول میں عجیب سا خوف تاری ہو جاتا ہے تیز ہوا کے جھوکے اور پتوں کی سنسنہ ہٹ مزید خوف صدا کر دیتی ہے بندہ اپنے ہی گھر میں کیدرے جاتا ہے میری کل سے کچھ طبیت ٹھیک نہ تھی مسئلہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں میری عمر پہ چتر سال ہے تین بیٹے اور ایک بیٹی سے رب نے مجھے نوازا میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ نیچے پہلی منزل میں رہتا ہوں اور باقی کے میرے دو بچے اوپر والی منزلوں پر رہتے ہیں بیٹی چونکہ دور رہتی ہے اور کچھ گھریلوں مصرفیات کی وجہ سے آ نہ سکی مگر نوازا آ گیا تھا کھیریت معلوم کرنے نوازا چونکہ میرے بہت قریب تھا بہت محبتی تھا وہ اکثر میری کھیریت دریافت کرنے آ جایا کرتا تھا کھیر میں بیٹھا اور سب بچے میرے اردگرد موجود تھے کوئی میرے کاندے دباتا تو کوئی ٹانگے دباتا بڑھابے میں ایسی خدمت کرنے والے بچے کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں ویسے تو میرے لئے یہ سب بھی بچے خاص ہیں لیکن میرا جو یہ نوازا ہے اسے دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جوانی کی تصویر دیکھ رہا ہوں لیکن عادتوں میں بلکل میرے برعکس ہے زیادہ کسی کی مانتا سنتا تو نہیں ہے میں تو اپنی جوانی میں بہت ہی سلجا ہوا لڑکا تھا تھوڑی در پہلے اس کی ماں کا فون آیا تھا کہہ رہی تھی اببا جی زین آپ کی طرف آنے کے لئے نکلا تھا میں نے اسے بتایا جی بیٹا اللہ پاک کی فضل و کرم سے پہنچ گیا ہے مزید اس نے بتایا کہ اببا جی میری بات نہیں سنتا اپنی ہی کرتا ہے رات کو تیر سے گھر آتا ہے اور صبح تک سویا پڑا رہتا ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے آپ ہی سے سمجھائیں گا ابھی وہ فرما بردار میری ٹانگیں دبا رہا تھا میں نے اسے گسے سے دیکھ کر کہا زین بیٹا نہ کیا کر اپنی ماں کو تنگ رات کو جلدی گھر آنے کی عادت بناو تاکہ صبح صبحے آنکھ کھلے تمہاری میں جب تمہاری عمر کا تھا تو میرے زبیر اور انس ہو چکے تھے دو بچوں کا والد تھا میں اور تو خود بچہ بنا پھڑتا ہے نانا جی آپ کے زمانے میں شادیاں جلدی ہو جاتی تھی نہ ہمارے ایسے نصیب کہاں اچھا تو اس لئے تنگ کرتا ہے اپنی ماں کو نہیں نانا میں تو بس ویسے ہی دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں ہمیں تو بس ویسے ہی مجھ پر چکتی چلاتی رہتی ہیں یہاں نہ جاؤ ان کے ساتھ نہ بیٹھو مغرب کے باچھت پر نہ جاؤ زیادہ خوشبون نہ لگاؤ رات دیر تک نہ آؤ اب نانا آپ ہی بتائیں میں کیا کروں گھر بیٹھ جاؤں لڑکیوں کی طرح نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے دیکھو اچھے لڑکے راتوں کو باہر نہیں بیٹھا کرتے یہ نہایت برا فعل ہے اور وہی بات تمہارے گھر کی تو وہ بہت ہی سنسان علاقے میں موجود ہے اتنی رات کو آنا جانا ٹھیک نہیں اور تم اتنی سارے خوشبون چھڑک کر نکل جاتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے ہمارے اردگرد دوسری بہت سی نادیدہ مخلوقات رہتی ہیں اس لئے تیری ماں ڈڑتی ہے تیری فکر کرتی ہے نا جی نانا جی امی کو دوبارہ سپہانہ چاہئے مجھے کیت کرنے کا ان کو عجیب و گریم وہم آتے ہیں ابhin بیٹا کوئی بات ہو تو وہم آتے ہیں نا تو مان لیا کرنا ماں کی بات اچھا نانا جی کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ نادیدہ مخلوقات ہوتی ہیں جی ہاں بیٹا ہوتی ہیں میں نے کچھ سو سمجھ کر بولا کیا آپ نے کبھی دیکھی ہیں دوسری مخلوقات میں نے کہا جی ہاں بالکل بیٹا دیکھی ہیں کیا سچ میں دادا جی سارے بچے ایک آواز سے بولیں کیا سچ میں دادا جی میں نے کہا ہاں بچوں تو بچوں نے کہا ندامت سے تو بتائیے نا جی میں نے انکار کیا تو بچے نہ مانیں اور سب اسرار کرنے لگے مجھے ڈر تھا کہ کہیں بچے اس واقعی کو سن کر ڈر نہ جائیں بارش مسلسل ہو رہی تھی سب لوگ سننے کو منتظر بیٹھے تھے میں نے بات شروع کی یا ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں اپنے اببا کے ساتھ ان کی مدد کو کھیتوں میں جایا کرتا تھا گاؤں میں ایک بہت بڑی خوفناک حویلی تھی سرک لال منارو والی کسی زمانے میں بڑی عالیشان ہوا کرتی ہوگی لیکن ہمارے وقت میں تو وہ کھنڈر ہو چکی تھی وہاں آگے ہی ایک کچھا راستہ تھا وہاں سے گزر کر میں اپنی زمینوں پر جایا کرتا تھا حویلی کے سامنے بھی کچھ کھیت تھے تو اگر میں کبھی لیٹ ہو جاتا تھا تو اببا کہتے تھے بیٹا حویلی والے راستے سے جانے کے بجائے کھیتوں والے راستے سے چلے آنا کیونکہ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا یہاں بد روحیں رہتی ہیں ایک لڑکی کی اور ایک لڑکی کی کافی گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ ان دونوں روحوں کو دیکھ چکے ہیں اکثر رات میں کوئی اس کچھے راستے سے گزرتا ضرور اس کو تنگ کرتی ہیں اور ان کا راستہ روک بھی لتی ہیں کبھی اونچی اونچی کہکے لگاتی ہیں تو کبھی روتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگ پڑتی ہیں اور تب تب پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں جب تک وہ لڑکا اسے نہ پکارے اور لڑکے کی آواز پر پھر وہ فوراں گائب ہو جاتی ہے اس دن بھی میں امہ کی دوائیاں شہر سے لا رہا تھا آتے ہوئے کافی دیر ہو جانے کے باعث میں نے کھیتوں کے راستے کے بجائے کچھے راستے کا انتخاب کیا میں سائیکل پر تھا رات کا سما تھا کسی بندے کا نام و نشان تک نہ تھا جیسے ہی میں اس کھندر کے آگے سے گزرا تو میں نے وہاں دیکھا ایک لڑکی پتھر پر بیٹی رو رہی تھی میں نے اپنی سائیکل وہی رو گی اور میں اس کے پاس جان پوچھا آس پاس سناٹا اور اندھیرہ تھا اور اس وقت یہ لڑکی مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی میں نے حمد کر کے لڑکی سے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو اور کون ہو تم میرے پوچھنے پر جب اس نے سر اٹھا کر جواب دیا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جس کی عمر 21 سال تھی مجھے دیکھتی کہنے لگی اسے بچا لو وہ بہت تکلیف میں ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ رہ نہیں پاؤں گی اڑے کون مر گیا کس کی بات کر رہی ہو اتنی دیر میں مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی پیچھے ایک سایہ تھا اور یہ وہی لڑکی تھی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے تین سے چار سائے اسی لڑکی کے میرے ارد کرد گھومنے لگے میں تو یہ منظر دیکھتے ہی پریشان ہو گیا اور سیدھا اپنی سائیکل کی اور بھاگا وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی رکو کہاں جا رہے ہو میری مدد تو کرو نا اگر وہ مر گیا تو میں سب کو مار ڈالوں گی کسی کو نہیں چھوڑوں گی پھر مجھے دوڑتے دیکھ کر اچانک وہ لڑکی زور زور سے ہسنے لگی کہہ کہہ لگانے لگی میں تو وہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے قدم میرا ساتھ ہی نہیں دیرہت ہے وہ شور مچاتی کہہ کے لگاتی میرے نزیق آ رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ نقصان پچھاتی اسے ایک آواز آئی جو اسے بلانے لگا اور ایسا کرنے سے روکنے لگا تو وہ لڑکی اچانک گائب ہو گئی تو میں نے دیکھا ایک لڑکا اس حویلے کی چھت پر کھڑا تھا اور وہ لڑکی بھی اس کے پاس جہاں پہنچی اور وہ دونوں گائب ہو گئے میں نے پھر جلدی سے اپنی سیکل چلائی اور گھر کا رکھ گیا میں پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا مجھاں ڈن نہ تھی بلکہ اب میں اس حویلے کا راز جاننا چاہتا تھا اس حویلے کے بہت تین ازدیک ایک جھوپڑی تھی اس میں ایک بزرگ رہتے تھے وہ اکثر گاؤں کی گلیوں میں کھیتوں پر گاؤں کے کچھے راستے پر یا کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتے تھے وہ خود کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتے تھے اور ان کی روبدار شخصیت کی وجہ سے کوئی بھی ان سے جلد مخاطب نہ ہوتا تھا وہ حویلے کے بہت پاس رہتے تھے تو نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگا کہ وہ ان حویلے کی روحوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتے ہوں گے پھر میں نے صبح ہی ان سے ملاقات کا ارادہ کر لیا اگلی صبح میں ان بزرگ کی جھوپڑی میں جہاں پوچھا اور باہر کھڑا ان کی جھوپڑی میں جانے کی جوزت مانگ رہا تھا مگر جب دو سے تین بار آواز دینے پر بھی کوئی نہ آیا تو میں نے اندر جانے کا سوچا لیکن اندر کوئی دکھائی نہیں دیا مجھے میوسی ہوئی میں نے جسے ہی قدم باہر نکالے تو ایک آواز آئی اندر آجاؤ بہادر علی کیا کام ہے ان کی آواز پر میں چونگ گیا کہ وہ میرا نام بھی جانتے ہیں خیر میں خاموشی سے ان کے پاس پہڑ گیا اور پھر میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ بابا یہ جو سامنے لال منارو والی حویلی ہے آپ اس کے سامنے رہتے ہیں کیا آپ نے کبھی کچھ نہیں دیکھا اور پھر میں نے اپنے ساتھ رات میں ہونے والے واقعہ ان کو بیان کیا میرے انداز میں اس لڑکی کے لئے محض نفرت اور نرازگی تھی جو کہ بندوں کو پریشان اور خوفزدہ کرتی تھی جبکہ میں نے اس لڑکی کا ذکر اچھے انداز میں کیا جب میں نے بابا کی جانب دیکھا تو ان کا چہرہ سرک ہو رہا تھا مجھے لگا ابھی وہ مجھے کہیں گے کہ چلے جاؤ یہاں سے مگر انہوں نے کہا تم چاہتے کیا ہو بابا میں اس حویلی کا راز جاننا چاہتا ہوں گاؤں میں بھی لوگ چاہتے تھے مگر وہ آپ سے مخادب ہونے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ نراز نہ ہو جائیں تو تمہیں نہیں ڈرنا مجھ سے بابا ڈرتا تو ہوں مگر جو ڈر اس حویلی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہے اس سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس حویلی کے متعلق ضرور جانتے ہوں گے کچھ دیر خموش رینے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا یہ خندر کبھی ایک خوبصورت حویلی ہوا کرتی تھی یہاں کچودری سکت دل اور ظالم انسان تھا اس کے وہاں کام کرنے والا عبدالشکور کافی امانتدار اور وفادار تھا حویلی کی عورتوں کو وہی اپنی بگی میں بٹھا کر شہر پڑھنے کے لئے لے جایا کرتا تھا وہ بیمار پڑھا تو اس نے چودری سے کہا کہ کچھ دن تک اس کا بیٹا یہ کام کرے گا چودری مان گیا مگر شکور سے بولا وفادار ویسا ہی ہو جیسے کہ تم ہو جی چودری جی ایسا ہی ہوگا اور کچھ دنوں میں ہی چودری جان گیا کہ عبدالشکور کا بیٹا عبدالگفور بھی باپ جیسے وفادار اور امانتدار ہے بگی میں جس کی کھڑکیوں پر بھی کالے پردے ڈالے گئے تھے چودری کی دونوں بیڑیاں شہر پڑھنے جاتی تھی گاؤں کی ہل لڑکی عورت پر پوری نظر رکھنے والا اپنی بیڑیوں کو یوں پردے میں رکھتا تھا کہ کسی کی پوری نظر ان پر نہ پڑھے مگر ایسا نہ ہو سکا شہر کی راستے جاتے ہوئے بگی خراب ہو گئے کچھ دیر کے لئے بگی کو وہاں رکنا پڑا عبدالگفور نے معذرت کے ساتھ کچھ وقت کے لئے ان دونوں کو نیچے آنے کا کہا جب وہ نیچے آئی تو عبدالگفور کی نظر نور سلمہ پر پڑی نور سلمہ نے بھی عبدالگفور کو دیکھا کچھ وقت کے لئے دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ملی اور پھر نور سلمہ نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا لیکن جب تک عبدالگفور اس بگی کو چلنے کے لائک بنا رہا تھا تو تب تک نور سلمہ اسے دیکھ ہی رہی تھی نور سلمہ بہت حسین تھی تو عبدالگفور بھی خوبرو نوجوان تھا پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پھر باتیں ہونے لگی اور پھر چھوڑی چھپیں ملاقاتیں ہونے لگی اس بات کا صرف نور سلمہ کی چھوڑی بہن کو پتا تھا یہ باتیں ملاقاتیں یوں ہی بڑھتے بڑھتے دونوں ایک دوسرے کے لئے یوں بن گئے کہ نہ انہیں کوئی ذات یاد رہی اور نہ ہی ایک دوسرے کی حیثیت کا کوئی کھیال وہا اور نہ چھوڑی جیسے ظالم انسان کا ڈر وہ دونوں اپنے عشق میں مست تھے انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ چھوڑی کو ان کی محبت کا پتا چل چکا ہے چھوڑی نے پہلے یہ سوال اپنی بیٹی سے کیا کہ تیرا اس کمی شکور کے لڑکے سے کیا واسطہ ہے چھوڑی چاہتا تھا کہ کچھ بات ہے تو وہ یہیں ختم ہو جائے مگر نور سلمہ عشق کے اس مقام پر جہاں پوچھوی تھی کہ جسے جوڑ بھی کہنا گوارہ نہ ہوا کہ وہ عبدالقفور سے محبت نہیں کرتی اور پھر جو ہوا اس کا علم کسی کو نہ تھا آدھی رات کو چھوڑی کے بندے عبدالقفور کو کسیڑتے ہوئے چھوڑی کے پاس لے آئے اور پھر چھوڑی نے عبدالقفور کو کھون کھوار آنکھوں سے یہ گاؤں ہمیشہ کے لئے چھوڑ جانے کو کہا مگر اس نے نور سلمہ کے بغیر جانے سے انکار کر دیا اس کے انکار کرنے کی دیر تھی کہ چھوڑی کے بندے اس پر ٹوٹ پرے اور وہ اکیلا ان سے لڑتا رہا اور ان پر بھاری پڑ وہا تھا پھر چھوڑی کے اشارے پر اس کے فالتے کتے بھی آگئے جنہوں نے رسیوں سے باندھ کر عبدالقفور کو اس کی حویلی کی چھت پر لے گئے اور چھوڑی کے حکم سے اسے اس حویلی سے نیچے پھیک دیا گیا عبدالقفور کے تڑپتے ہو وجود کے گلے میں رسی ڈال کر اس لال مندر کے ساتھ لٹکا دیا گیا جب نور سلمہ کو پتہ لگا کہ اس کی عبدالقفور کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو اس نے رو رو کر تھیہائیاں دینا شروع کر دی کبھی ماں کے قدموں میں گرتی تو کبھی کسی کے آگے اتجا کر دی مگر جب پتہ لگا کہ عبدالقفور اب زندہ نہ رہا تو اس نے بھی وہیں سے کوت کر آنے والے سالوں میں ہی کچھ مر گئے تو کچھ در سے حویلی چھوڑ گئے چھوڑری بھی کچھ سال زندہ رہنے کے بعد کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا اور یہ حویلی آہستہ آہستہ کھندر بن گئی میں بھد بنا کہانی سنوہا تھا الگ الگ طرح کے سوال دماغ میں آ رہے تھے مغرب ہونے والی تھی بابا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بابا جی سے میں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں مگر وہ چپ رہے اور کسی بات کا جواب نہ دیا اور اس جھوپڑی سے نکل کر اس حویلی کے جانب قدم بڑھانے لگے میں وہیں کھڑا جھوپڑی کے باہر انہیں دیکھ رہا تھا انہوں نے حویلی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے مجھے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ گئے اور پھر وہ اچانک گائب ہو گئے میری حیرت کی انتہا نہ رہی اتنے سالوں سے ہم جنہیں بزرگ یا کوئی درویش سمجھ رہے تھے یہ تو وہی لڑکا تھا جس سے کلزوات میں نے نور سلمہ کے ساتھ حویلی پر دیکھا تھا لیکن پھر اس دن کے بعد نہ تو گاؤں میں وہ بزرگ دکھائی دیئے اور نہ ہی وہ روحیں شاہد کہ وہ اپنا راز بتا چکے تھے کہ وہ کون تھے تو یہ تھی بچوں وہ کہانی جو میرے ہے آپ بھی تھی اس لئے اگر پڑے کسی بات سے روکیں تو کہنا مان لینا چاہیے ہمارے اردگرد بہت سی ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو کہ کبھی نقصان بھی پوچھا سکتی ہیں لیکن نانا جی کیا آج کل کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے خیر نانا جی آپ کوئی بھی خوفناک بات بتا دیں پر یہ ذین نے نہیں صدرنا سب قزنس ایک ساتھ کہکہ لگا کر ہسنے لگے